ہیلو فرینڈ نمسکر آج میں آپ لوگ کو پکسل لیب اپلیکیشن سے ہولی پر پوشٹر بنانا سکھاؤں گا تو کیسے بنانا ہے سمپلی آپ لوگ کو پکسل لیب کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اوپن کر لینا لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو بیک گراؤنڈ کہاں سے ڈالنا ہے اس کا بھی لنک میں نے ویڈیو کی دسکرپسن میں دے دکھا ہے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر آپ کو آ جانا ہے اور یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ کا اپلیکیشن دکھائے دے گا تو یہاں پر آپ کو جو بھی چاہیے جیسے کی ہولی کا ٹیکسٹ پہنگی چاہیے تو میں اس پر یہاں پر لکھ کر کے سرچ کر دوں گا اور اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ بہت ہی آسان طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنا بہت ہی ہے جو ہے آسان ہے آسان کرنے کے لیے دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا ہولی کے اوپر جو بھی آپ کو ٹیکسٹ رہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کیسے بنانا ہے تو میں یہاں سے چلیے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا اپنا پکسل لیاب کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے دکھائے دے گا تو ابھی گائیس کرنا ہے کہ آپ لوگ کو یہاں پر اوپر میں دیکھیں گے تو ایک پلس کا ایکن میرے گا پلس کے ایکن پر کلک کرنا ہے اور پروم گرلی پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس بیکگرانڈ کو پہلے لے لینا ہے جو بیکگرانڈ آپ اس میں یوچ کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں پر آتا ہوں گرلی میں گرلی سے کہا کر کے ایک بیکگرانڈ کو چون لیتا ہوں تو فرین کچھ اس طریقے سے آ جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو فل سائج میں کر لینا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس پر فل سائج پر کرنے کے بعد دوستو کلک کر لینا اور اس کو بڑا کر لینا ہے کچھ اس پرکار سے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے بڑا کل لینا ہے اس طریقے سے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ چکا ہے آپ ہمیں کیا کرنا دوبارہ سے پلس کے آئیکن پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہمیں لکھنا ہے آپ سبھی دیس پاسیوں کو تو آپ کو ہندی میں لکھ لینا ہے تو چلی میں لکھ لیتا ہوں فرینڈ لکھنے کے بعد اوکے کر دیں گے اوکے کے اور نگواد اس طریقے سے آ جائے گا ابھی نیچے کے سائیڈ میں آنا ہے اور اے والے اکسن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو ٹیکسٹ اس میں کلر دینا ہے تو کلر ہم یہاں پر کیا رکھیں گے تو دوستو دیکھ دیجئے کہ میں کلر رکھنے جا رہا ہوں یہاں پر وائٹ ہی رکھوں گا کیونکہ وائٹ ہے جو ہے اس پر اچھا دکھے گا تو میں یہاں سے بلیک لے لیتا ہوں کلر دوستو تو میں یہاں سے کر لیتا ہوں بلیک بلیک کرنے کے بعد رائٹ پر کلک کروں گا اور ہم آ جائیں گے فونٹ پر اور یہاں سے ہم فونٹ کو چینل کل لیں گے تو فونٹ پر کلک کریں گے اگر آپ نے فونٹ داؤنلوڈ کر کے رکھا ہے تو یہاں سے آپ اپنا فونٹ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی داؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو میں یہاں سے یہی والا فونٹ ایڈ کرنے والا ہوں تو اس پر ہمیں کلک کروں گا اور یہاں سے میں ایک فونٹ کو لے لیتا ہوں تو اس فونٹ کو لینے کے بعد دوستو کچھ اس طریقے سے ہمارا فونٹ آ جائے گا تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے تو یہاں پر میں نے اس فونٹ کو لگا دیا اب اس میں شٹوک بغیرہ دینا ہے تو شٹوک والی بٹن پر کلک کر لیں گے اور یہاں سے شٹوک انیبل کر دیں گے شٹوک کا جو ہمیں رکھنا ہے یہاں پر اس طریقے سے ہمیں گرین رکھ دوں گا تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے اس کے بعد ہم سیڈو پر کلک کریں گے اور سیڈو بھی ہم یہاں سے بڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھا لگے دیکھنے میں اب ہمیں اس کا ٹیکسٹ سائز تھوڑا بڑھانا ہے سائز بڑھانے کے لئے آپ کو شروع میں آ جانا ہے اور ٹیکسٹ سائز پر کلک کر دینا ہے اور اس کا سائز آپ اس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں تو میں نے دوستو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بڑھا دیا آپ سروی دیس باشیوں کو اس کے بعد رائٹ پر کلک کر دیں گے اور دوبارہ سے پلائس کے آئیکن پر کلک کروں گا فرام گیلری میں جاؤں گا اور اپنی جس میں میرا چیز ڈاؤنلوڈ ہوا ہے اس پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں اس کو یہاں پر ایڈ کر دوں گا تو میں یہاں پر ہولی کا ایک پینجی لینے والا ہوں یہ والا تو میں اس پر کلک کیا ہوں رائٹ پر کلک کر دوں گا اب اس کا بیکگراؤنڈ ہٹانا ہے تو بیکگراؤنڈ ہٹانے کے لئے آپ کو بیچ والے کورنر کے اوپر یہاں پر کلک کرنا ہے رائٹ سائیڈ میں کلک کرنے نہ ہے اور یہاں پر آپ کو ایک ایڈر کلر کا اوکسن ملے گا اس پر ہم کلک کرنے گا اور یہاں سے دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایڈر ہو چکا ہے ابھی تھوڑا بہت رہ گیا تو اس کو ہم ارجیسٹ کرنے کے بعد اور آپ کو اس طریقے سے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد دوستو رائٹ پر کلک کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا جو ہے ہم سیڈو بگرہ ڈال دیتے ہیں سیڈو پر کلک کریں گے یہاں دیستو دیکھ سکتے ہیں ہمیں سیڈو ڈال دیا اور سیڈو میں ہم جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وائٹ وگرہ ہم جو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایڈر کر سکتے ہیں میں نے وائٹ رکھا جو بھی رکھا ہے تا کہ دیکھنے میں تھوڑا سا اچھا لگے گا اس کے بعد دوستو ہمیں کیا کرنا ہے ابھی آپ جو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی دکھ کر نہیں میں فرم گیلی پہ جاؤں گا اور یہاں سے میں کچھ اور بھی اس میں ایڈ کر لیتا ہوں جویسے کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ایک اور پین جی کو اس کو ایڈ کرنے والا تو اس پر رائٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں پر میں اس کے بیک گراؤنڈ کو ہٹا دوں گا اس طریقے سے یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے ہٹا دیا اور یہاں پر اس کو fit کر دیا ہے اس کا وغاد میں کیا کروں گا دوستہ ابھی مجھے اس میں اور بھی کچھ لکھنا ہے تو میں یہاں سے plus کے click کروں گا اور یہاں پر delete کر دوں گا اور یہاں پر لکھ دوں گا کی کی ہاردک ابھی مجھے ہاردک لکھنا ہے تو ہاردک میں وہاں سے download کروں گا اب میں یہاں پر اس کو adjustment کر دوں گا اس کا سائی تھوڑا بڑھا دیتا ہوں یہاں پر میں اس کو رکھ دوں گا اور اس پر کلک کروں گا اور اس کے میں فونٹ کو تھوڑا سا بدل دوں گا تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے اس طرح سے میں نے کلک کر دیا اور میں اس کے کلر کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں کلر پر آئیں گے اور کلر میں اس میں رکھنا چاہوں گا ایک دم سے بلیک اینڈ اس کو جو ہے اسٹوک دے دیں گے اس میں ہم گرین کا تاکہ اس طریقے سے یہ مل جائے تو میں نے یہاں پر دوستو لکھ دیا ہے ابھی میں کیا کرنا ہوں گا ابھی میں چلتا ہوں اس اپلیکیشن میں جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا اسی اپلیکیشن میں آئیں گے اور یہاں سے ہم لکھ دیں گے پرنٹ جو بچے میں نے یہاں پر لکھ دیا سرچ پر کلک کر دیں گے اور یہاں پر ہولی کی جو ہے سبکام نئے والا جو ہے پینجی یہاں پر آ جائے گا تو دوستو دیکھ سکتے ہیں بہت سارے یہاں پر آ چکے ہیں تو یہاں سے آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے یہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ماتر ایک کلک میں تو میں دیکھ لیتا ہوں کونسا مجھے اچھا لگتا ہے تو میں یہاں سے وہی والا لے لیں گا اور یہ والا مجھے ٹیکسٹ اچھا لگتا تو میں اسے کوپی کر لیتا ہوں اور میں یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ والے پٹن پر کل کریں گا کو ڈاؤنلوڈ ہو چکا میں یہاں پر آ جاتا ہوں اپنے پکسر لیب میں دوبارہ سے اس اپلکیشن کے اوپر کلک کریں گے فوراں کرلی پر جائیں گے یہاں سے ہم اس کو آجسٹ کر لیں گے جہاں پر ہمارا اس میں ہے تو ہمیں اسے یہاں سے لے لیتا ہوں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بلکل پینگی ہے میں نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اور میں اسے یہاں پر لے آیا ہوں اب ہمیں اسے تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے تاکہ دیکھنے میں یہ اور بھی اچھا لگے تو اسی پرکار سے آپ کو بھی کر لینا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو آجسٹ کر لیا ہے یہاں پر اس طریقے سے رکھ دیا اب میں اس میں اپنا ایک بینر ایڈ کرنا چاہتا تو دوبارہ سے میں اسے میں جاؤں گا گہلے پہ جاؤں گا اور بینر پہ آنے کے بعد یہاں سے جو بھی مجھے اس میں ایڈ کرنا ہے اس بینر کو ہم لے لیں گے تو ہمارا بینر اس میں نہیں ہے دوستو میں وہاں سے لے لیتا ہوں دوسری جگہ ہے پکسل میں آئیں گے یہاں سے میں نے جو بنایا تھا اس کو میں نے لے لیا اس طریقے سے لینے کے بعد پھائی صاحب کو اس طریقے سے کل لینا ہے اور یہاں پر اس کو ایڈ کر دینا ہے تو تھوڑا سا اور ہم اس کو بڑا کر لیں گے اسی پکار سے دوستو آپ بھی اپنا خود کا بینر ہماری کنگا میں ہماری کسی سے ہماری کنگا ہماری کنگا اس طریقے سے آپ بھی اپنا خود کا بینر بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے تو فرن کچھ اس طریقے سے آپ کو کچھ ہی سیکنڈ کے اندر پکسل لیپ کے اندر اس طریقے سے پوشٹر اور بینر بنا سکتے ہیں تو دوستو کسی اور چیز کے لیے آپ لوگ کو ڈسکرچن بارک میں لنک مجھ لائے گا وہیں سے آج جا کر کے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور وہیں سے ان کو آپ ڈیوز کر سکتے ہو بکل فری اور کوپی رائٹ آپ کو یہاں پر بیک گراؤنڈ اور پی ایمیل مجھ لائے گا افراد ڈیوز کریں تو اجازہ تنک میں بتوشی کے لیے آپ کو کریں گا